سانیہ گیاری سیکٹر کو گیارہ سال مکمل ہو گئے سانیہ سات سال پہلے دوہزار بارہ کو ہوا برفانی دوہدہ گرنے سے ایک سو انتیس پاکستانی فوجی شہید ہو گئے تھے گیاری کا شمار دنیا کی بلند ترین دفاعی چوٹیوں میں ہوتا ہے سانیہ کے وقت سیاچن گلیشر پر ناؤڈن لائن انفینٹری بیٹالین کی کمان لیٹننٹ کرنل تنویر کر رہے تھے میجرز کا ایک دستہ بھی ان کے حمدہ تھا سات اپریل دوہزار بارہ کو ایک بڑا دفاعی دوہدہ ان کی یونٹ پر آگرہ جس سے ایک سو انتیس فوجی شہید ہو گئے بلند چوٹی اور خراب موسم کے باعث امدادی کاروائیاں کرنا انتہائی مشکل کام تھا لیکن پاک فوج نے تیرہ ہزار فٹ کے بلند چوٹی پر امدادی آپریشن کیا اور سات چودہ کے علاوہ تمام چودہ کے جستخواہ کی برسا کے حوارے کیے یہ میشن پورا سال جاری رہا